سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا حکم منی لانڈرنگ جوائیٹی ریپورٹ میں ذکر کردہ تمام بینک اکاؤنٹس منجمیت کر دیئے تمام بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ قبضے میں لے کر عدالت میں پیش کرنے کا حکوم اکاؤنٹس کی تمام بینک ٹرانزیکشنز کی مانیٹرنگ کا بھی حکم دے دیا گیا بلا واسطہ یا بلواسطہ شامل تمام امارتوں اور جائیدادوں کی خرید و فروق پر بھی پابندی آیت کر دی گئی لہور ریجسٹری نے کیس میں عبوری حکم نامہ جاری کر دیا منی لانڈرنگ سکینڈل سے حل چل خیال وفاق کی حکمران جماعت سندھ حکومت کے خاتمے کے لیے متحرک اقتدار کی بازی پلٹنے کے لیے پیپلز پارٹی کے عرقانے اسمبلی توڑنے کی تیاریاں پی ٹی آئی نے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ہم خیال جماعتوں سے رابطیں شروع کر دیئے نمبر گیمز میں رد و بدل ہوتے ہی بڑا اپسیٹ ہونے کا امکان پی ٹی آئی اور جی ٹی اے کا ہنگامی اجلاس وزیرالہ مراد علی شاہ کے خلاف طریقے عدم اعتماد لانے پر غور پیپلز پارٹی کے متعدد عرقین اسمبلی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جول سندھ میں تبدیلی آئے گی حلیمہ دل شیخ کا دعویٰ گورنر امران اسمائل کہتے ہیں سندھ میں گورنر راج لانے کا معلوم نہیں سابق دور حکومت میں مفاہمت کی سیاست شلتی رہی کوئی اینارو نہیں ہوگا ماضی گزر گیا اب نظر مستقبل پر ہے وزیرعظم ڈیل کریں گے نہ ڈھیل دیں گے نواز شریف جیل کے اندر میوزک اور آسی فلیزرداری ڈانس کلاسز لیں گے فیاس الحسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو مزید بولے کہ جنوبی پنجاب کی محرومیاں دور کریں گے بہاولپور یہاں پہ پہلا دوبائی کابینہ کا اعلیٰ بنے جا رہا ہے تبدیلی آگئی ملکی تاریخ میں پہلی بار پنجاب کابینہ کی بہاولپور میں بیٹھک تئیس نکاتی ایجنڈے پر غور وزیر اعلیٰ عثمان بوزدار کی ذرہ صدارت اجلاس میں عوامی فلاح و بہبوت کے منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا میڈیا گفتگو میں وزیر اعلیٰ بولے خود مختار سیکیٹریٹ قائم کریں گے تمام معاملات لوکل سطح پر ہی حل ہوں گے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے اقدامات شروع کر دیئے موجودہ حکومت سب سے بڑی غلطی یہ کر رہی ہے کہ نیب کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے حکومت اون کرتی ہے ہم نے کیا سپریم گارڈ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے حکومت کہتی ہے ہم نے کیا حکومت کا کام اتصاب کرتی ہے تب ہی تو پولٹیسائز ہوتا ہے اتصاب چودری نسار کی انتخابات کے بعد پہلی دھوان دھار پریس کانفرنس احتصاب ملک کی ضرورت مگر متنازع احتصاب زہر قاتل ہے حکومت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ نیب اور سپریم پروٹ کے فیصلوں کو اپنا کہہ رہی ہے امریکہ اور آئی ایم ایف ناسہی سعودیہ یو اے اور چین کے قرضوں میں ملکی ترقی کہاں سے نظر آ گئی موجودہ کی منتیں کرنا پاکستانی قوم کی غیرت کے منافع قرار دے دیا کرتارپولہ کی رہ داری کھوڑنے کے دن اور اس کے بعد جو یہ حکومت منت اور ترلے کر لی ہے ہندوستان کی حکومت کو کہ آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائیں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی قوم کی غیرت کے منافع ہے کہ ہم موڈی حکومت کو منت اور ترلے کریں مذاکرات ہیں میری بات یہ مشروع مانا جاتا تو آج شاید یہ مشکلات نہ ہوتے آج شاید مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی میں نے کوئی لمبہ چورہ مشروع تو نہیں دیا تھا میں نے کہا تھا کہ جو بیانات میں تلخی ہے اور عدلیہ اور فوج کو ڈریکٹلی ہٹ کرنے کا جو ایک الفاظ ہیں نون لیگ میرے مشورے مان لیتی تو آج یہ حال نہ ہوتا کہا تھا بیانات میں تلخی عدلیہ اور فوج کو ٹارگٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے اب میں نون لیگ میں نہیں ہوں چودوی نصار کے اپنی سابق پارٹی پر وار مزید بولے کہ بطور رکنے اسمبلی حلف لینا قومی اسمبلی کے نتائج قبول کرنا ہے جو وہ کیسے کرے حلف لینے کے سوال پر پریس کانفرنس سے اٹھ کر چلتے بنے ایف آئی اے نے اسکر خان عمل درامت کیس کی فائل بند کرنے کی سفارش کر دی ایف آئی اے کے پاس اتنے شواہد نہیں کیس پر فوجداری کارروائی ہو سکے معاملہ پچیس سال پرانا ہے گواہوں کے بیانات ایک دوسرے سے نہیں ملتے متعلقہ بینک سے پیسہ اکاؤنٹس میں جمع ہونے کا مکمل ریکارڈ بھی نہیں ملا ایف آئی اے کا جواب سماد پیر کو ہوگی جی آئی ٹی نے غلط الزامات لگائے رپورٹ کے ساتھ کوئی ثبوت یا دستاویزات دی نہ بیانات دینے والوں کے نام کمیٹی کے پاس معاملہ نیپ کو بھیجنے کا کوئی جواز نہیں جی آئی اکاؤنٹس کیس کے ملزمان عبدالغنی مجید اور انبر مجید نے سپریم کورٹ نے جواب جمع کرا دیا ادھر مالک ریاض کے داماد زین ملک نے بھی جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا رپورٹ مسترد کرنے کی استداء نیپ کو خاجہ برادران کے خلاف آمدن سے زائد اساساجات کیس میں اہم ریکارڈ مل گیا لڈی اے اور محکمہ ٹیکس اینڈ ایکسائز نے دستاویزات ملنے کے بعد ساد رفیق کی اہلیا غزالہ ساد کو بھی تحقیقات میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا خاجہ برادران کی انیس سو پہ چیاسی کے بعد کی بینک ٹرانسیکشنز کا ریکارڈ بھی مل گیا میرا کام نہیں ہے میرا کام نہیں تھا جوڈیشی کا کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جا کے ہاسپٹلز کو رن کرنا شروع کر دیں ادارے کو جوڈیشی کو گارڈین آف تی فنڈمنٹل رائٹس آف دی پیپل آف پاکستان بنایا گیا ہے یہ قانون اور آئین میں لکھا ہے کیا بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے از خود نوٹس لینا غلط ہے تعلیم گاہوں کے نام پر انسٹیٹیوٹ پیسہ کمانے کے ادارے بن چکے جہاں غلطیاں تھی وہ صدھارنے کے لیے دل و جان سے کوششیں کی سفارش ختم سرچ کمیٹی کھڑی اور سچے بندے ڈھونڈ کر لگا دیئے یہ امتحان ہے نتائج ریٹائرمنٹ کے بعد شروع ہوں گے چیف جسٹس میاں ساکم نصار کا یونیورسٹی کانوکیشن سے خطاب محکمائے ڈاک میں جدت آگئی پارسل کی بوکنگ کے لیے ایپ استعمال کرے گا اور گھر بیٹھے بوکنگ کرائیں امنہ گھر سے آ کر پارسل لے گا اور گھر ہی منتقل کرے گا وزیر مواصلات مراد سعید نے اپلیکیشن کا افتتاح کر دیا کہتے ہیں دس بڑے شہروں میں موبائل ایپ شروع کر دی عوام پاکستان پوست کو کامیاب بنائیں علی رضا آبدی کیس میں تحقیقات ہو رہی ہیں کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں شواہد ہیں کہ کچھ بیرون ملک جا کر سیٹل ہو گئے آئی جی سندھ کلیم امام کا بیان مزید بولے کہ صوبے میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے خبرے پہلے بہار آنے سے جراہم پیش آفرات کو فائدہ ہو جاتا ہے مالی بہران یا سیاسی دباؤ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن بند ہو گیا بلدیہ عظمہ کو تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لیے بیس کروڑ روپے جاری نہ ہو سکے وزیر بلدیات سندھ ایک ہفتے قبل سمری کی منظوری کا انڈیا دے چکے ہیں کراچی میں سردیاں آتے ہی گیس بہران پھر بڑھ گیا لیاری، کھارادر، ملی، شا فیصل کالونی اور کورنگی سمیت کئی علاقوں میں گیس پریشر انتہائی کم خواتین کو کھانا پکانے میں شدید مشکلات درپیش سینجی سٹیشنز کی بھی ہفتہ وار بندش ادھر سنتکاروں نے گیس نہ ملنے پر کل سے کارخانے بند کرنے کا اعلان کر دیا دی جی نیب لہوش اہزاد سلیم کی ڈگری پر ایچ ای سی کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہار ایڈوکیشن کمیشن نے دی جی نیب لہوش اہزاد سلیم کی ڈگری کو درست قرار دے دیا سرجوان کا کہنا ہے ڈگری کی تصدیق کرنے کے بعد متعلقہ محکمے کو آگاہ کر دیا ہارتی فورسز کی بربریت کی انتہا پلواما میں سرجوپریشن کے نام پر فائرنگ شہدہ کی تعداد چار ہو گئی علاشی کے بہانے خواتین اور بچوں سے بھی ناروہ سلوک قابض سرکار نے قتل عام کے خلاف اور امن احتجاج کرنے والوں پر بھی آنسو گیس کی شیلنگ کر دی فلواما پرنواہی علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل فان سروس موطل ٹرمپ انتظامیہ کا ایک اور یوچن امریکہ افغانستان سے فوج کے انخلا سے مکر گیا ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکی صدر نے افغانستان سے فوج کے انخلا کا حکم دیا نہ ہی ایسا کوئی عظم ظاہر کیا سیاہوں اور ایڈونچر کے شوقین افراد کیلئے اچھی خبر محکمہ سیاہت خیبر پختونخواہ کا صوبے میں پانچ نئے سکنگ ریزورٹ بنانے کا فیصلہ ناران کاغان سوات میں کیک اور چترال میں دو سکنگ ریزورٹ بنانے اور ترکی میں انتظامیہ کا قابل رشق اقدام جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے چھالس سو چن وزنی قدیم جامعہ مسجد ایوبی دوسری جگہ پر منتقل علاقے میں ڈیم کی تعمیر کے باعث مسجد کا زریاب آ جانے کا خچہ تھا موسیقی